السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ارشاد باری تالہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچ چکی ہے جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ نعاشنا سے لوگ معلوم ہوتے ہیں پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کیا اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں کیونکہ مہمان کچھ کھا نہیں رہے تھے پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرے انہوں نے کہا ڈر یہ نہیں اور اسے ایک زی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی سورت اذاریات کی اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کی آمد ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی میزوانی کس طرح کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ملاقات کے موقع پر آنے والوں کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے مہمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور ایک اچھا میزوان کیسا ہو سکتا ہے کیونکہ عید کا موقع ہے کچھ لوگ ملاقات کے لئے آئیں گے کچھ لوگ بطورے میزوان ان کے ساتھ معاملہ کریں گے اور پھر جواباً دوسروں کو وزٹ کریں گے تو اس معاملے میں قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے اس پر آج کی گفتگو کا انحصار ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے خندہ پیشانی سے اس کو ولکم کرنا چاہیے گرم جوشی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے اسے عزت و اکرام دینی چاہیے یہاں پر قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانو تعالی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کو مکرمین کہہ کے پکار رہے ہیں عزت دیئے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ تعالی اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر توازو کرنی چاہیے یعنی ایک مومن کے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے فلیکرم غیفہو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے یعنی مہمان کا ایک حق ہوتا ہے اور حق دینے میں سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا جائے صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا حق کیا ہے فرمایا ایک دن ایک رات یعنی عام معمول سے زیادہ بہتر اس کے لئے احتمام کیا جائے اور تین دن تک مہمان نوازی ہے اور اس سے زائد صدقہ ہے اب مہمان نوازی اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کچھ اس کا تذکرہ ہو جائے خاطر توازوں کیسے ہو حقیقت یہ ہے کہ خاطر توازوں میں صرف کھانا کھلانا ہی مقصود نہیں یا زیادہ سے زیادہ ڈشز پکا کر مہمان کے آگے رکھنا ہی خاطر توازوں نہیں بلکہ کھانا کھلانے کے علاوہ اسے اپنے وقت میں سے کچھ حصہ دینا اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا اس کے سکون کا خیال رکھنا اس کا دل بہلانا اپنے دیگر دوستوں سے اس کا تعرف کرانا اس کی ضروریات پوری کرنا فراخ دلی سے اس پر خرچ کرنا یہ ساری باتیں اکرام زیف میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب کوئی مہمان آتا تو آپ بنفس سے نفیس اس کا خیال رکھتے خود خاطر داری کرتے اسی طرح جب آپ کسی کو کھانے پر بلاتے یا کوئی کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا تو آپ اسرار کر کے اس کو کھلاتے بار بار اس کو پوچھتے اس کو کھانا پیش کرتے پھر اسی طرح ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تو انہوں نے سب سے پہلے آ کر سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام بولا اور پھر کچھ زیادہ لمبا چوڑا تعرف نہیں ہوا کہ چکے سے گئے اور جا کر کھانا لے کر آئے اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر مہمان کے لئے کھانے کا انتظام یا احتمام کیا جائے تو اس میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے یا ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے مہمان پریشان ہو یا یہ سمجھے کہ وہ دوسروں کے لئے ایک بوجھ بن گیا ہے نہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے رازداری سے کام لیا اور خاموشی سے جا کر مہمان کو کھانا کھلانے کے لئے تازہ بھنا ہوا بچڑا لائے یعنی کثیر تعداد میں یہ نہیں کہ مہمان کے لئے اتنا کھانا ہو کہ جسے کھا کر مہمان بھوکا رہے انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی پیش کر سکے کرے لیکن اسے جتائے نہیں بوجھ نہیں بنے یا مہمان اپنے آپ کو دوسرے پر بوجھ نہ سمجھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لو خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر توازو کرنی چاہیے اور مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے اس روایت میں انعام کی بات کی گئی کہ جس طرح کسی کو انعام دیا جاتا ہے اور اس موقع پر خوشی اور مسررت کا اظہار کیا جاتا ہے اور صلح کی کوئی توقع نہیں رکھی جاتی بلکہ ایک بہترین خوبصورت رویہ ایک احسان کا رویہ ہوتا ہے اسی طرح مہمان کو انسان جو بھی آرام پہنچائے جو بھی کھلائے بلائے اس کی کسی بھی ضرورت کا اگر خیال رکھے تو اس موقع پر اسے اچھا معاملہ اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر احسان جتانے میں نہ ہو یا مہمان اس کو محسوس نہ کرے پھر اسی طرح بعض اوقات ہم بڑے بڑے تکلفات تو کرتے ہیں لیکن مہمان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے آنے والا کسی گھر میں نیا ہو سکتا ہے اسے نہیں معلوم ہو سکتا کہ گھر میں کونسی جگہ کہاں ہے کونسی ضرورت کہاں سے پوری ہو سکتی ہے تو مثلا اگر اس کو غضو کی ضرورت ہے یا غصل کی ضرورت ہے یا سونے کی ضرورت ہے نماز کی ضرورت ہے یعنی اسے نماز پڑھنا ہے تو اس موقع پر ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے لیکن ضروریات پوری کرتے ہوئے اور مہمان کا دل بہلاتے ہوئے یہ ضرور یاد رہے کہ مہمان کے پاس ہر وقت دھرنا مار کے انسان نہ بیٹھ جائے اور اس کو پریشان نہ کر دے زیادہ کمپنی دے کر یعنی کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے اس کی ضرورت پوری کرے اور پھر اس کے بعد کچھ دیر اس کو تنہا بھی چھوڑ دے تاکہ وہ ریلیکس کر سکے آرام کر سکے اور اسی طرح یہ کہ مہمان کی آمد پر خوشی کا خاص اظہار ہو عموماً مہمانوں کی غیر موجودگی میں ناپسندیدہ الفاظ میں یا ایک بوجھ سمجھ کر مہمانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے عام معاشرتی گفتگووں میں بات بات پر مہمان کا بہانہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکے کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے تھکے ہوئے ہیں کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے نماز نہیں پڑھ سکے کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے بہت سے کام نہ کرنے کا ایک عذر بنا لیا جاتا ہے مہمانوں کی آمد کو یہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے یا سامنے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور بعد میں پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے تو انسان مہمان کے ساتھ اچھا معاملہ تو کرے لیکن دو رخی پالیسی اختیار نہ کرے کہ سامنے کچھ ہو اور پیچھے کچھ ہو سامنے آ کر مسنوی مسکراہت کے ساتھ پیش آئے اور پیچھے جا کر ماتے پہ بل ڈالے اور ناگبو جڑھائے یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے مومن دو رخی پن اختیار نہیں کرتا مومن سامنے اور پیچھے ایک جیسا معاملہ کرتا ہے اس لیے نہ تو بے جا تکلف ہو اور نہ ہی بے جا قسم کی بیزاری کا اظہار ہو اور خصوصا دوسروں کے سامنے اس انداز میں ذکر نہ کیا جائے کہ جیسے مہمان نعوذب اللہ کوئی آفت ہو کیونکہ مہمان کا آنا خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے اس میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح مہمان کی عزت و عبرو کا خیال کرنا چاہیے اس کی حفاظت کا احتمام کرنا چاہیے پھر اسی طرح اس کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھنا چاہیے آپ کی حیثیت آپ کا مرتبہ آپ کا مقام کچھ بھی ہو لیکن جب آپ مزبان ہو تو پھر مہمان کو عزت دینا آپ پر لازم ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب امام شافی ابھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کے پاس گئے تھے تو امام مالک جو اتنے بڑے مقام اور درجے کے مالک تھے انہوں نے امام شافی کے ساتھ بہت ہی عزت و اکرام کا معاملہ کیا انہیں ایک کمرے میں انہیں سلایا اور سہری کے وقت خود جا کر ان کو جگایا اس پر وہ تھوڑے پریشان بھی ہوئے کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے سکولر اور اتنے عزتدار انسان مجھے جگانے کے لیے آ رہے ہیں اور میرا خیال رکھ رہے ہیں تو اس پر امام شافی تھوڑے پریشان ہوئے اور ایک دم اٹھ کر بیٹھے اور کچھ شرم محسوس ہوئی تو امام مالک پہچان گئے کہ وہ تکلف محسوس کر رہے ہیں یا تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو اس پر انہوں نے ان کو ریلیکس کیا اور کہا کہ یہ میرے فرائز میں شامل ہے اور تم بالکل اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرو اور اپنے روئیے کے ساتھ انہیں ایک طرح سے خوشی پہنچائی پھر اسی طرح خادم کو ان کے لیے مقرر کیا جس نے انہیں پانی کا برطن وضو کے لیے سامان اور اسی طرح دیگر ضروریات ان کی پوری کرنے کے لیے ایک شخص کو ان پر مقرر کر دیا بساوقات آپ کی ذمہ داری یا آپ کی مصروفیت ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ بنفس نفیس سارا وقت مہمان کے پاس نہیں رہ سکتے تو آپ کسی اور کو بھی اس پر مقرر کر سکتے ہیں اپنے کسی خادم کو کسی رشتدار کو کسی بچے کو کسی کو بھی کہ وہ آنے والے کی عزت و احترام اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے پھر اسی طرح یہ کہ جب کھانے کا وقت ہو تو کھانے میں خود بھی انسان شریک ہو یہ نہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا تو پکا کے رکھ دیا جائے لیکن خود ساتھ نہ بیٹھا جائے اس طرح مہمان کو کھانے میں دکت ہو سکتی ہے اس کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مزبان کو مہمان سے پہلے ہاتھ دھونے چاہییں تاکہ اس کو دیکھ کر مہمان بھی بلا تکلف ہاتھ دھو سکے اور کھانے کے لیے بڑھ سکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بساوقات انسان کو قربانی کر کے سیکریفائس کر کے مہمان کو راحت پہنچانا ہوتی ہے مثلا آپ کو اپنے کمرے میں دوسرے کو سلانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا اپنی ضرورت کی چیزیں آپ دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی بیزاری کا اور مسیبت کا اظہار کرنا اور اس کو مسیبت سمجھنا اور پریشانی کا اظہار کرنا اور ماتے بھی بل ڈال لینا اور دوسرے کو اپنے رویے سے بن گیا ہے یہ چیز درست نہیں ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک سے بیتاب ہوں اگر میرے لیے کچھ کھانے کا احتوام ہو جائے آپ نے اپنی ازواج متحرات کے ہاں معلوم کروایا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے تو لائے جائے یا اس کو پیش کیا جائے لیکن اتفاق یہ کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے آپ نے ان سے پوچھا تو کسی کے ہاں بھی کچھ ایسی چیز نہیں تھی تو اتنے میں ایک شخص نے آفر کی کہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں انہیں اپنا مہمان بنا سکتا ہوں وہ صاحب جب مہمان کو گھر لے کر پہنچے تو معلوم ہوا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جو یا تو ان کے بچے کھا سکتے ہیں یا پھر مہمان کو کھلا دیا جائے تو کسی طرح بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں اور کھانے کے وقت کھانا صرف اتنا ہے کہ مہمان ہی کھا سکتا ہے دوسرا شخص اس میں شریک نہیں ہو سکتا تو بیوی کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب کھانے کا وقت آئے تو تم چراغ گل کر دینا اور اس طرح ظاہر کرنا کہ جیسے ہم خود کھا رہے ہیں تاکہ مہمان بلا تکلف کھا سکے اور وہ اس پریشانی میں مبتلا نہ رہے کہ گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تو وہ اپنے پیٹ نہ بھر سکے تو اس پر انہوں نے خود بھوکے رہ کر آنے والے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور اس کی ضرورت پوری کی تو ان کے حق میں قرآن پاک میں یہ آیت اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یعنی دوسروں کے آرام کے لیے خود قربانی کرتے ہیں وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ خَابُ خُدْ بُوکے ہی کیوں نہ ہو اور یہ کسی شخص کی کتنی بڑی عزت افضائی ہو سکتی ہے کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوئی آیت نازل کریں اور ان کو خوشخبری سنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اس شخص کو جو اس نے حسن سلوک کیا تھا اس کے بارے میں خوشخبری سنائیں کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا ہے اور جیسا کہ یہ عید عیدِ قربان ہے اس موقع پر خصوصی طور پر قربانی کر کے دوسروں کے آرام اور خوشی کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے اور قربانی کا اصل سبق یہی ہے اور عام تعلق عام روز مرہ زندگی میں انسانوں کے باہم تعلقات خوشگوار ہو نہیں سکتے جب تک کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانی نہ کر سکیں اور جب تک اپنا آرام قربان کر کے جذبہ نہ ہو اس وقت تک خوشیاں بانٹی نہیں جا سکتی پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا بے مروتی سے پیش آتا ہے بے زاری کا اظہار کرتا ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی بدلہ لے لیں گے لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس میرا گزر ہو اور وہ میری مہمانی کا حق ادا نہ کرے اور کچھ دنوں کے بعد پھر اس کا گزر میرے پاس ہو تو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یعنی جس نے میرا حق نہیں دیا کیا مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو اس کا بدلہ یعنی اس کی بے مروتی کا بدلہ اسے مت دو بے مروتی کے ساتھ دوسرے کا اخلاف کچھ بھی ہو آپ اپنے طرف سے اچھا ہی بڑھتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مہمان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا بھی کرانی چاہیے حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ٹھہرے ہم نے آپ کے سامنے حریصہ پیش کیا آپ نے تھوڑا سا تناول کیا پھر ہم نے خجوریں پیش کی آپ خجوریں کھاتے تھے اور گھٹلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینک رہے تھے یعنی آپ کی گھٹلی موسے گھٹلی رینے کا بھی ایک خاص سٹائل تھا یعنی اس طرح نہیں پکڑتے تھے بلکہ دو انگلیوں کے بیچ میں اس طرح پکڑ کر رکھ رہے تھے پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کی طرف اس کو بڑھا دیا جب آپ تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی جیسے آج کل ہم دوسرے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں یا سواری کو آگے بڑھاتے ہیں اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم مبارک لہم فی ما رزقتہم واخفر لہم ورحمہم تو پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں آپ مہمان جائیں اور وہ آپ کی مہمانداری کریں تو واپسی پر اس کے لیے دعا بھی کریں اسی طرح اگر آپ کسی کے ہاں مہمان جا رہے ہوں تو اس وقت بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھیں مثلا یہ کہ اہل خانہ کے لیے ان کے بچوں کے لیے کچھ تحائف لے کر جائیں پھر اس طرح کوشش کریں کہ تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں الا یہ کہ کچھ بہت ہی مجبوری ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہگار کر دے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گناہگار کر دے فرمایا اس طرح کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے پاس زیافت کے لیے کچھ نہ بچے یعنی پھر وہ مہمان کو کچھ دینے کے لائق نہ رہے اسی طرح یہ ہے کہ جاتے وقت یعنی مہمان بنتے وقت اپنی ضروریات کی چیزیں مثلاً ٹوت برش وغیرہ مسواک اپنا ٹاول یا اس طرح کی جو آپ کی اپنی ذاتی پرسنل استعمال کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیے تاکہ دوسرے پر ناروا قسم کا بوجھ نہ بنے انسان پھر اسی طرح ہمیں اس بان کی مصروفیات کا خیال بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس کے کام میں بے جا خلل نہ ہو پھر ترہ ترہ کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے کہ کبھی کسی چیز کی فرمائش اب ہمیں یہاں لے جائیں اب ہمیں یہ خرید دیں یا ہمیں یہ کھلائیں یا اس قسم کی چیزیں دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے تو جب آپ اس کے لیے دعا کریں آپ اپنی طرف سے اس کے لیے دعا کریں اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کسی کے ہاں تشریف لے گئے انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا جب آپ کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس شخص کو اس کی اچھی مزبانی کا صلح دو جس نے تمہیں کھانا کھلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا صلح دے سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اور فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے یعنی یہ مہمان بننے کا ایک عدب اور سلیکہ ہے کہ مزبان کے لیے دعا کی جائے اور فرمایا کہ یہ اس کا صلح ہے یعنی اس کی مزبانی کا صلح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعید بن عبادہ کے ہاں گئے انہوں نے آپ کو روٹی اور زیتون پیش کیا آپ نے تناول فرمایا اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی اور وہ دعا ہے تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کریں نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور پرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں تو یہ خوشگوار تعلقات کے کچھ اصول ہیں باہم ملاقات کے کچھ طریقے ذابطے اور قائدے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں آج کل مصروفیات کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنے سے ہمارا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا تو اس کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی مصروف زندگی میں ہر شخص کے پاس اتنا کام ہے یا مصروف ہے کہ اس کے پاس دوسروں کے لئے وقت کم ہے لیکن انسانی تعلقات انسان کی ضرورت ہیں اور ہر شخص دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے کوئی بھی شخص اکیلے میں سب کچھ نہیں کر سکتا اور انسانی زندگی کا حسن ایک اجتماعی زندگی میں ہے انفرادی زندگی میں نہیں ہے اسلام انڈویجولزم کا درس نہیں دیتا ملجل کر رہنے کی بات کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ دَعِفَ اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے گویا مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے ایمان کا تقاضہ ہے اخلاق کا تقاضہ ہے این دینداری ہے وہ بھی ایک عبادت ہے یعنی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کریں یہ بھی عبادت ہے کہ کسی آنے والے کی عزت و اکرام کریں تو جب انسان کسی بھی کام کا اچھا صلح یا عجر اللہ کے ہاں اس کی امید رکھتا ہے تو وہ کام اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس لئے دوسرے کاموں کے علاوہ انسانوں کے لئے وقت نکالنا اور انسانوں کی خدمت کرنا یہ بھی ایک خوبصورت طرز عمل ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے جی کوئی اور سوال ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ روز برنا زندگی میں مان نہ مان میترہ مہمان بن بلائے مہمان مہمان بلائے جان اس طرح کے محاوروں کے مسلسل استعمال سے مہمان کی اہمیت دلوں میں کم ہو گئی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے جی ہاں آپ کی بات درست ہے ہمارے ہاں عام طور پر گفتگو میں ایسے محاورے اور ایسے الفاظ بہت بولے جاتے ہیں اور ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے گویا ہمارے معاشرے میں مہمان کی کوئی عزت و اعترام نہیں ہے یا مہمان ایک بلائے جان ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ دونوں طرف ہی کسوروار ہیں کیونکہ مہمان بھی کہتا ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان وہ آنے سے پہلے کسی اجازت کسی ایسی چیز کو ضروری خیال نہیں کرتا پر مزوان بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ مہمان بلائے جان کہتا ہے تو اس میں میرے خیال ہے کہ دونوں کو ہی اسلامی عدب و عداب سے واقف ہونا چاہیے اور دلوں میں وسط پیدا کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کہ کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے نہ جائے اور کوئی کسی کو ملاقات کے لیے وقت نہ دے یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کو بھی اگر انسان اللہ تعالی سے اچھے عجر کی توقع کے ساتھ پورا کرے اور دوسرے کا خیال رکھے تو یہ وقت بھی سرا سر عبادت ہے تو ہمیں اپنے رویہوں کو تبدیل کرنا ہوگا اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنے انداز کو دیکھنا ہوگا دوسروں میں خامیہ تلاش کرنے کی بجائے اپنے حصے کی غلطیوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کمی کہاں ہیں عام طور پر جب ہمیں دوسرے کی طرف سے اچھا رسوانس نہیں ملتا ہم صرف اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب ہم خود ہی ہوں کوئی اور سوال جی آپ ڈاکٹر شاہبہ عمومن جب مہمانوں کو رات کے کھانے پر بلائے جاتا ہے تو کھانے کے بعد بھی دیر تک محفل جمعی رہتی ہے اور ان کے ساتھ باتیں کرنے کو بہت زیادہ ٹائم سپنڈ کرنے کو ہی مہمان نوازی سمجھے جاتا ہے جس کی وجہ سے رات کو دیر سے سونا اور پھر صبح دیر سے اٹھنا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مہمان نوازی کا کیا حق ہو آپ نے جس سیچویشن کا ذکر کیا ہے اس سے ملتی جلتی سیچویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی اس کا ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو یعنی پہلی بات کیا ہے کہ آنے سے پہلے اطلاع دو اجازت لو نہ کھانے کا وقت آکتے رہو یعنی ایسے وقت میں بھی مہمان مت بنو کہ جب گھر والوں کے کھانے کا وقت ہوں ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلائے جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ یعنی کھانے کے بعد بہت دیر تک لمبی گفتگو کرنا جو ہے وہ درست نہیں کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ یعنی اپنے اپنے گھر چلے جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو یعنی خاص طور پر یہاں پر یہ لفظ آیا ہے باتوں سے دلمت بہلاؤ اس وقت تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا اگرچہ آیت براہ راس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے لیکن آپ کی پیروی اور آپ کے اتباع میں باقی مومنوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نمبر ایک بن بلائے نہیں جائیں اطلاع دیے بغیر نہیں جائیں جانے کے بعد اگر خاص طور پر کھانے کی دعوت ہو تو کھانا کھا کر بہت دیر تک نہ بیٹے اور خصوصاً اگر رات کے کھانے کی دعوت ہو تو اس میں گھر والوں کو عذیت نہ دی جائے کوئی گھر میں بچے ہو سکتے ہیں جنہیں سونے کی ضرورت ہے سکول جانا ہے صبح کوئی بیمار ہو سکتا ہے کوئی طالب علم پڑھنے والا ہو سکتا ہے تو ایسی تمام چیزیں جو دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث ہوں ان سے بچنا چاہیے کیونکہ مومن کسی کے لئے عذیت کا باعث نہیں بنتا وہ دوسروں کے لئے راحت کا پیغام ہوتا ہے وہ خوشیاں بانتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں سبحانہ وتعالی